نمسکار جی ڈیشٹل پر آپ سبھی کا سواگت ہے سوپر شنیوار میں دوسرا مقابلہ ہوگا لخنو سوپر جائنٹس اور پنجاب کنگز کے بیچ لخنو سوپر جائنٹس اور پنجاب کے بیچے مقابلہ اکانہ اسٹیڈیم میں شام ساڑھے ساتھ بھائی سے ہوگا اور لخنو کی ٹیم جو دھماکے دار چیت درج کر کر آئی ہے روائل چیلنجرز بینگلورو کے خلاف مارکاز شٹوینیز نکولاس پورن نے کیا جوردست بلے باجی کری تو ساتھوے آسوان پر اسٹیم کا منوبل ہے وہیں پنجاب کنگز کو پچھلے میچ میں ہار ملی ہے گجرات سے لیکن اسٹیم نے کڑی ٹکر دی پنجاب کنگز نے بلکل گجرات کو کڑی ٹکر دی اور اس کے بعد اب جب یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی تو مقابلہ کڑا رہنے والا ہے ایسی امید ہم لگا کر بیٹھے اور ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لئے ہیں ششانگ ششانگ کیسا لگ رہا ہے کیا مقابلہ ہوگا دیکھیں مقابلہ بڑا ہونے والا ہے بہتر ہونے والا ہے کیونکہ پہلے بات کر لے تھے لکھنوں کی بات کر لے تھے چلیے سب سے پہلے لاسٹ میچ آرسی بے خلاف مارکاز شٹوینیز نکولاس پورن لاسٹ میں آیوش بڑونی وہ سنگل آوش خان کا سٹارٹنگ میں کیل راؤل تھوڑا سا آن این آف رہے ہیں بٹ اتنی چنتہ نہیں کریں گے اگر میچ آپ کا اتنے دھنک سے دو سو دو سو زیادرن کی چیز اگر آپ کی جھولی میں ہے تو اتنے چنتہ نہیں کریں گے کیل راؤل مارکاز شٹوینیز سے بات کر لے تھے لیت پہلے کیونکہ پہلے بہت آلوچنا ہو رہی تھی کیونکہ ایسا آل راؤنڈر ٹیم میں آئے ہیں بٹ بولنگ نہیں کر رہے ہیں ایسا بیٹسمنٹ بہت بڑا ان پر ذیمہ داری تھی کیونکہ پہلے میچ میں اتنا کچھ کیا نہیں تھا اس سے پہلے جو تین میچ ہوئے تھے اتنا کچھ کر پائے نہیں تھے پر لاسٹ میچ تیس بال میں پیسٹر مارکاز شٹوینیز انیس بال میں باسٹر نکولاس پورن ساتوے آسوان پر ہوگا ان کا کونفیڈنس لیکن پنجاب کی جہاں تک بات کریں میچ ہاری ہے بٹ لاسٹ بال پر ہاری ہے جو میچ انہیں لگ رہا تھا کہ جو لگ رہا تھا کہ اپنے نام کر لے گی وہاں سے وہ میچ کو لاسٹ آور تک لے کے جانا تو میچ اچھا تھا ہاری پر کونفیڈنس ہوگا کندے جھکے نہیں ہوں گے جو ہم حال دللی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کچھ سمیے سے لیکن یہ میچ اچھا ہونے والا رہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ پانچوی بول تک مقابلہ لے کر گئے سہم کرن نے شاندار گیت باجی کری سات رن کو ڈیفینڈ کرنے تھے اور انہوں نے اس آور میں ایک وکیٹ بھی لیا وہ بھی گل کا وکیٹ آپ نے لیا اس کے بعد پانچوی گیت تک گیا اور وہ تو رہول تیوتیا نے جو کی بڑے فنیشر اس وقت ہیں انہوں نے جتایا تو بلکل صحیح کہا سہم کرن نے اچھا پردرشن کیا تو یعنی دوبارہ سے سہم کرن پر نظرے ہوں گی لیکن میں بات کروں گا یہاں پر سہم کرن بھانوکا راج پکچے اور جتے سرما ان تینوں کا آپ نے پردرشن دیکھا ہوگا بہت کم شٹرائک ریٹ تھا دونوں کا اور اس کے علاوہ آپ ٹاپ آرڈر کو دیکھیں گے یعنی دھوان اگر رن نہیں بنا رہے تو ٹاپ آرڈر بھی فیل ہو رہا تو بلے باجی جو ہے بہت مجبوط دکھ نہیں رہی ہے پنجاب اگر وہ سٹارٹنگ میں ہی رن آ جائے میڈل آرڈر کی بات سہی ہے لیکن دکت میں کو لگ رہا ہے یہ بھی آ جاتی ہے اگر اوپر سے دھن نہیں بنی ہے آپ کے اوپر سے وکیٹ جلدی گر گئی ہے تو میڈل آرڈر پر ایک الگی پریشر ہوتا ہے کہ ان کو وکیٹ بھی بچانے ان کو رن بھی بنانے اس میں پھر وہ تھوڑا ناو ڈوپتی بھی لگتی ہے سہیم کرن کی اگر آپ بات کریں تو گید باجی اچھی جا رہی ہے لیکن بلے باجی میں آپ نے جس طریقے سے دیکھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں اپر سے اپنے پر ایک مارسک پریشر ہے تو ان پر ہے ہمیشہ ہے سب سے مہنگے کھلاڑی کا جو ایک تمکہ ان کے اوپر لگا ہے ان کو اسے ثابت بھی کرنا ہے تب ہی اور اتحاس راہے پیل کا جو جدنے مہنگے کھلاڑی ہیں جعب ان کا پردرشن اچھا نہیں رہتا ہے امید کے مطابق نہیں رہتا ہے پوزیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ سیم کرنر اپنی بالنگ میں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں لاشٹ میچ میں گجراتے خلاف اس سے پہلے رائستان والے میچ میں اچھا کیا بولنگ میں لاسٹ میں دیتھوورز میں اور کپتان شکردھوان بھی ان پر بھروسہ کر رہے ہیں ان کی پرائز ٹیک کی ویلیو کر رہے ہیں سیم کرن کی ویلیو کر رہے ہیں سیم کرنے کے لئے کھیل رہے تھے اچھا پرزیشن کیا جائے وہ بلے کے ساتھ ہو بولنگ کے ساتھ ہو تو بیک کریں گے اپنی انٹ کو انٹینٹ کی بات آ جاتی ہے نیت کی ایک ہلکا سا ایک کانوینٹ شیئے راہول تیواتیا کا جو پورا کریئر شفٹ ہوا ہے آئی پیل میں وہ ایک پنجاب کی ایک ہنگ ہے مجھے دو چھکیاں ہیں وہ انہوں نے پانچ چھکیاں مارے تھے وہ تو لب کہا بھی جا رہا ہے گل نے بھی کل کہا کی پنجاب کے خلاف ایک الگی لب سٹوری ہے کیونکہ یہ بات ہم ایک دو میچ کی نہیں کر رہے ہیں میرے کو لگتا ہے گجرات کی بیٹھے کی تب سٹارٹ ہوتی ہے جب ان کے چارے گئے گر جاتے تب راہول تیواتیا ہے راشد کان ہے خیر وہ بات رہی پچھلے میچ کی اس میچ میں واپس آتے ہیں تو میرے کو لگ رہا ہے اچھا میچ ہونے والا ہے بٹ کہیں نہ کہیں لسجی اپنے آپ کو زیادہ کونفیڈنٹ سمجھے گی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ لسجی کونفیڈنٹ زیادہ بلکل سمجھے گی جس طریقے سے میچ جیتا ہے انہوں نے بینگلورو کو خلاف اب بات کرتے ہیں لسجی کی ہم دیکھے بہت سی ان کی ٹیم میں اچھائیاں ہیں اور بہت مجبوطی ہے لیکن کونٹن ڈکوک ابھی بھی جگہ نہیں بنا پا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مقابلے میں جگہ بنتی ہے لالت میرے کو لگ رہا ہے اس میچ میں بھی نہیں بن پائے گی چونکہ آپ مارک وٹ کو ہٹائیں گے نہیں مارکس ٹوینیس نکلوس فورن کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کائلی میرس کا ایک میچ خراب ہوا ہے اس کے پہلے انہوں نے تینوں میچ میں اچھا پرزشن کیا ہے تو لالت میں یہ باؤنسر واپس آپ کی طرف فیک دیتا ہوں چونکہ ہم آگئے ہیں ویڈیو کے کیا لگ رہا ہے آپ کو پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے لکھنا اور پنجاب کی بلکل میری پلائنگ 11 میں بھی کائل میرس ہی دکھیں گے کونٹن ڈکوک کلا بھی کوئی جگہ بنتی نہیں دکھ رہی ہے اگر ہم LSG کی بات کریں تو کئیل راہول کائل میرس ڈیپک ہڈڈا مارکس اسٹوینیس پرونال پانڈیا، نکولاس پورن، جیدے اوناتکٹ، امیت مشرا، آویش خان، مارک وڈ اور روی بشنوی ادھر پنجاب کی طرف سے پربشی برند سے ہیں شکھر دوان، میتھو شورڈ، بھانوکا راج پکچے، جیتے شرما، سیم کرن، شاہرک خان، حرپرید برار، کبیسو ربادہ، رشی دوان اور عرش دیپ سے ہیں یہ ایک سبھاویت پلائنگ 11 جو نظر آتی ہے ڈالی جاتے جاتے ختم ان سے پہلے ایک سوال میں پوچھ لیتا ہوں آپ نے امیت مشرا کا نام لیا پلائنگ 11 میں لسج میں لازٹ میچ میں امیت مشرا نے ویرات کو لیگ آؤٹ کیا دو آور کیا اور اس کے بعد انہیں باہر کر دیا گیا جبکہ لگ رہا تھا انہوں نے باہر کر دیا گیا جب مجھے لگ رہا ہے پچھ سمجھ آنے لگ گئی تب میرے کو باہر بٹھا دیا گیا کیا آپ کو لگ رہا ہے لکھناو کے میچ میں باہر بڑا گراؤنڈ ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے مشرا کو اس بار مشرا جی کو چار اوبر ملنے والے بلکل ملنے والے ہیں آپ دیکھیں آپ نے اب تک کی جتے میچز دیکھیں لکھناو میں اکانا میں جو میچ ہوئے ہیں وہاں پر ایچ جو ہے spinner کو مددگار ہے ایچ پر ایسا اچھال ہے کہ کبھی بال کافی اچھی ہوتی ہے یعنی انیون باؤنس ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر امیت مشرا جیسا کھلاڑی جو تو آپ دیکھیں ان کی عمر دیکھئے اور عمر کے ساتھ تجربہ اور وکٹس کا بہلر جو ان کا بیکس وکٹ ہے وہ اپنے انبھاؤ سے لگاتار وکٹس لے رہے ہیں اور جیسا کی جب انہوں نے وکٹ لیا ورات کا تو جس عام میں ورات کولی کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے تو اس میں کہا بھی گیا کہ مشرا جی نے مشری جیسی وکٹ دیئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی مشری جیسی کئی وکٹ کل مل سکتی ہیں اس کے لئے کل راہل چار اوور دینے کے لئے تیار ہوں تو کیا لگ رہا ہے پنجاب کو سپورٹ کر رہے ہیں لکھنو کو سپورٹ کر رہے ہیں میں مجھے لگتا ہے کہ سپورٹ سے زیادہ میرا دماغ کہتا ہے اور دل بھی کہتا ہے کہ لکھنو ہی جیتنے والی ہے کیونکہ وہ ٹیم بہت بیلینس نظر آ رہی ہے یہ ٹیم پچھلے سیجن میں بھی جب پہلی بار آئی تھی تو یہ ٹیم کئیوں کی فیوریت اور اس ٹیم کے ساتھ جو سب سے مجبوط چیز ہے وہ ہے ٹگ آؤٹ میں بیٹھا ان کے موکھے گوٹ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاندار مقابلہ ہونے والا اکانہ سٹیڈیم میں اور پنجاب کنگز جو کی پچھلا میچ ہار کے آئی ہے تو کیا وہ جیت حاصل کر پائے گی یا لکھناو اپنی جیت کی اس ٹرین کو آگے بڑھاتے رہے گی آپ اپل سے جوڑی سبھی اپ ڈیٹس کے لئے تب تک دیکھتے رہیے جی ڈیجٹل